نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاذہ کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیث میں نماز نہ پڑو پھر ایام حیث ختم ہونے پر غسل کر لو چنانچہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے نماز حیث دوبارہ حیث سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پر غسل کرتی تھی غسل حیث کا طریقہ یہ ہے انعائشہ رضی اللہ عنہ ان اسماء سعلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غسل المحیث فقال تأخذ احدا کن ماءها وصدرتها فتتهر فتحسن الطهورة ثم تصب على رأسها فتدلکه دلکا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرسة ممسكة فتتهر بها فقال تسماء وكيف اتتهر فقال سبحان اللہ تتهرین بها فقالت عائشہ رضی اللہ عنہ كأنها تخفي ذلك تتبعین أثر الدم وسألته عن غسل الجناب فقال تأخذ ماء فتتهر فتحسن الطهورة أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلکه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء فقالت عائشہ نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیث کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بارے تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیث کے خون سے پاکی حاصل کر لو یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں سابن کی ایسی صورت اور قسمیں موجود نہ تھی مراد جسے یہ کہ اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کے لیے کہ سب مل کچیل دور ہو جائے اس پانی سے نہاؤ اب دیکھئے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بھی بیری کے پتے ڈال کر پانی کو بوائل کیا جاتا ہے اور اس سے نہلائی جاتا ہے اور اس میں بھی ایک اب تو سابن استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن دہاتوں وغیرہ میں اب بھی لوگ اسی پانی سے نہلاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جراسیم کچھ محلول بن جاتا ہے اور ہر قسم کی نجاست کو جسم سے دھو ڈالتا ہے اب یوں سمجھے کہ لیکوڈ سوپ کی طرح کا ہے پھر سر پہ پانی ڈالو یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھولو پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پہہ لے کر اس سے پاکی حاصل کرو یعنی جسم سے ساری سمل دور کرنے کے لیے کیا کرو روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ قون کی ساری نجاست کا اثر اور سمل اور گندگی دور ہو جائے آج کے دور میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے لیکن سابن وغیرہ بھی خوشبو دار جو ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام پاکیزگی طہارت صفائی سترائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی سمل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے بہت سے ازواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیر نہیں کرتی اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیر لیس ہوتی تو یہ چیز درست نہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیاء ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بعد سمجھائی تاکہ کوئی بھی بھام نہ رہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا روئی کے پاہے سے پاکی کس طرح یعنی کارٹن بڑ سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کرو یعنی اب ہا اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے یعنی حضرت اسمہ نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح استنجا کرو پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر پورے بدن پر پانی ڈالو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ انسار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی اسے مسلم نے روایت کیا عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہی کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال مثلا ایفریکن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے ٹھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیر کے علاقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض زکات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے سکن تک پانی ڈیریکٹ نہیں پہنچ سکتا تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے ام سلمت رضی اللہ عنہ قالت کلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتن اشد دفر رأسی فانقدہو لغسل الجناب قال اللہ انما یکفی کی ان تحسی علا رأسی کی ثلاث حسیات سمت تفیدین علیک الماء فتطہرین رواہ مسلم ام سلمت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر پر چوٹی بانتی ہوں کیا غسل جنابت کیلئے کھول دیا کرو آپ نے فرمایا نہیں سر پر تین لب پانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو اسے مسلم نے روایت کیا ہے انا عائشہ رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا وکانت حائدن ان قدی شعرکی وغتسلی رواہ ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیث کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بال کھول لو اور غسل کرو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا یانگ تھی ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہو حضرت عمی سلمہ یہ ایجٹ تھی چار بچوں کی ماں تھی بال ایک ایک بچے کے بعد جھٹتے گئے اور ہلکے ہو گئے اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں گے اگر کوئی آپ کو یہ آکے کہے اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کتنی کنٹریڈکشن ہے حدیث میں ایک حدیث میں لکھا یہ کر لو اور ایک میں لکھا وہ کر لو لیکن دونوں مختلف مواقع پر دو فتوے کیوں دیئے گئے اس لیے کہ دونوں کے حالات مختلف ہیں اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے